جی میرے بھائی پاس پیپر بچوں ادھر ادھر آگئی ہیں کلاس میں میں آگئی ہوں ادھر یہ پاس پیپر کوسٹن نمبر ٹو اپن کر لیں اچھا اس کوسٹن کو نا روپیز ان تھاؤنڈ میں سال کر لیتے ہیں ساروں کے ساتھ تھاؤنڈ ہے نا اچھا بچوں اگر آپ بس کر دیں نا تو میں پھر لیکچر شروع کر سکتا ہوں ٹھیک ایسی ہو جائے گا تھوڑا سا کوسٹن نمبر ٹو بھائی پاس پیپر کا خزیر صاحب کردیں ریس سارا کردیں ہم صرف بھول ہرہ ٹائم لگانا آگئی جی کوسٹن نمبر ٹو پاس پیپر بچوں امین انڈسٹریز اچھا گادی چپ ہو جا چپ خموش کہتا پریپیر ایک کیش فلو سٹیٹمنٹ فور دے یر انڈیڈ تھلٹی فرس آگست ٹو تھاؤنڈ ایلیون کہتا شو نیسیسری ورکنگز میرے بھائی جی سٹیپ نمبر ون ابھی آپ کو بتایا تھا کیا کرنا ہے فارمیڈ بنانا ہے کیا کرنا ہے جی سٹیپ نمبر ٹو جی سکم کرنا ہے کوسٹن کو اس طرح اللہ کیا کرنا ہے جی سٹیپ نمبر ٹو کیا آگا بچوں ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو ادھر دیکھو غازی ادھر دیکھو اس طرح اللہ کیا کرنا ہے کیا کرنا جی آئے جی در بھئی اڈیشنل انفرمیشن میں کچھ بھی نہیں آرہا یہ ہے بلکہ ہے اچھا پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کریں نا ہمارے سال کا انڈ ہے اکتیس اگرس دو ہدار گیارہ یہ سٹارٹ کب ہوا ہوگا دن یہ بھائی انہوں نے دیا دی آپ کو پروفیٹ کیا دیا یہ کیا ہے میرے بھائی پروفیٹ یہ ہیں ویڈر آلز یہ درائنگز ہیں یہ کیا ہیں یہ اکیومولیٹڈ ڈیپریسییشن ہے یہ والی آپ کو پتہ ہے جی ہم نے بک ویلیو پہ لینا ہوتا ہے نا بک ویلیو پہ کاؤنٹ بنانا ہے اور یہ ہے پروفیجن فار ڈاوٹ فوڈ پروفیجن فار بیڈ ڈیٹ اصولاً ڈاوٹ فوڈ ڈیٹ ہونا چاہیے اچھا جی اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے بولو اچھا ایک بات سنیں بیلنس شیٹ اگر انہوں نے آپ کو بنا کے دی ہے تو یاد رکھیے کہ بیلنس شیٹ کے اندر نارملی بک ویلیوز آتی ہیں نون کرنٹ ایسٹ کی اور بچوں ڈیکٹرز کس پہ آ رہے ہوں گے نیکٹ اماؤنٹ پہ کس پہ آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ فکس ایسٹ کس پہ آ رہے ہیں بک ویلیو پہ تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے نیچے والی انفارمیشن کو یہ بات سمجھے ہیں ہاں اگر ضرورت پڑی تو اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا اوپننگ اور کلوزنگ ان دونوں کا ڈیفرنس ہوگا وہ پھر ڈیپریسیشن چاہے لیکن میرا نہیں خیال ضرورت پڑے گی کر لیتے ہیں ابھی اس کے بعد یہ ہے جی ٹریڈ ڈیکٹرز یہ ہے نیٹ آف پروزیون فار بیڈ ڈیٹ ہمیں نیٹی چاہیے ہوتے ہیں نا اچھا اب نا درا سٹیپ نمبر ون جو ہمارا ہے فارمیٹ والا وہ کر لیں درا جی سٹیپ نمبر ون فارمیٹ جی سٹیپ نمبر ون کیا رہی بچو فارمیٹ جی جی میرے بھائی نام بتائیں بچو نام بتائیں نام بتائیں بچو نمبر ون پاس پیپر امین اندستیز جی 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 اگست میں کتنے مہینے کتنے دن ہے آج کل بتیس جی بچو اکتیس ہیں یا وہ بچو آپ ایسے اس طرح اس طرح کرتے ہیں کتنے ہیں بچو تیس ہوتے ہیں اچھا جی بس ٹھیک ہے اگلا کلنڈر ایئر جب بنائیں گے نا تو آپ سے مشوری کر لیں گے سب سے ابھی خاموش ہوں بیلکل خاموش ہوں جی جی دو ہزار کیا ہے سر ادھر کیا جائے گا بچو سب سے پہلے بھائی کوسٹن کہاں سے سٹارٹ ہوگا پی وی ٹی نہیں پورا لکھیں پروفٹ پچھلے سوال میں لکھا نہیں میرا خیال ہے نہیں وہ پورا نہیں لکھا تھا اور ہم نے اس کوسٹن کو سوال کرنا ہے روپیز ان غادی اب تمہاری واس نہ آئے بلکل خاموش ہو جاؤ بلکل آواز نہ آئے بلکل پن ڈراب سائلنس ہو ساتھ والو تمہاری بھی واس نہ آئے اب جی اچھا جی اب جی فارمنٹ بن گیا فارمنٹ بن گیا اور ادھر آپ کو پتہ ہے ورکنگ ون بھی ہوتی ہے جی ورکنگ ون کس چیز کی ہوتی ہے جی کیش اینڈ اس کوسٹن میں جان نہیں ہے لیکن نا بس بچے انفیوز ہوتے ہیں کسار اڈیشنل انفارمیشن میں نا اڈیشنل انفارمیشن میں ایکیومولیٹڈ ڈیپریٹیشن بھی دی ہے اور پروویجن فار ڈاوٹ فو ڈیٹ کا بیلنس بھی دی ہے سر اس کا کیا کرنا ہے صحیح ہے نا تو وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا اگنور کریں اچھا اب بتائیں یہ بن گیا کوسٹن سکم بھی کر لیا سٹیپ تھری بھی آجیں جلدی سے ٹیگنگ کر لیں کیا کر لیں بچو بتاؤ بچو کیپیٹل اس کا کیا بنے گا شورٹ ٹرم فائننس نیچے آپ نے سکم کیا کوسٹن کہیں اس نے کچھ بتایا ہے تو بس یہ پھر کس میں جائے گا یہ کریڈیٹرز اچھا اور ادھر دیکھیں یہ 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 تو بیلنس ہے نا بھائی سائنس نہ نو یہ فکس ایسٹ بتائیں انویسمنٹس بتائیں یہ کیا پچھلے یہ کیا ہے پچھلے سال تو نہیں ہوں گی بھائی کہاں سے لے کے آئیں پھر جی اچھا جی سٹاک ان ٹریڈ اچھا سہی ہے انویسمنٹس آ رہی ہیں ایک منٹ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے چلو لکھنے سے کیش ورنہ نارملی نا اس طرح لکھا ہو نا اڈیشن انفرمیشن میں ڈیٹا دیا ہوتا ہے اس کا لیجری بنتا ہے نارملی بتاؤں گا آگے انشاءاللہ لکھ لو لکھ لو ادھر لکھ لو کوئی نہیں اچھا یہ کدھر آئے گا بچو ٹریڈ ڈیٹ اور یہ اچھا آپ یہ کام کر لیا آپ نے آپ کیا کریں آپ اپنی اپنی جگہوں پہ کیا کریں یہ پوسٹنگ یہ سٹیپ نمبر کیا ہوگا فور ہوگا میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں فور ہوگا سر ہلا رہا ہے ماننی نہیں ہے جب بات تو سائنس دان صاحب ادھر دیکھیں بھائی جان ادھر دیکھیں بات مانن بھی لیتے ہوتے ہیں پوسٹنگ دا اکاؤنٹس ان ابابو منشنڈ کیٹیگری یہ سٹیپ فور ہے کیا ہے جی جی میرے بھائی بنائیں جی جلدی سے یہ ورکنگ من ہوگی آپ کیا کریں جی ورکنگ ٹو کس کی کیپٹل جی بھائی یہ آ گیا جی اور ادھر کیا آ گیا جی میرے بھائی اوپننگ بتائیں جلدی سوری 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 یہ جو دو ہزار دس ہے یہ اکتیس آگست دو ہزار دس یہ اکتیس آگست دو ہزار گیارہ بتاؤ یہ ہمارا اوپننگ اور یہ یہ ہمارا اوپننگ اور یہ سر بتائیں میرے بھائی کتنا اچھا ہم روپی دن تھاؤزنڈ میں ہیں ٹو سیون ٹو سیون نائن کلوزنگ ڈیبل تھری فور اچھا آپ ادھر دیکھیں اب آپ کو پتہ ہے نا ادھر پیٹ آئے گا اور ادھر بس اس نے نام ایسا رکھا نا ہینڈ ویجل کا سوال اچھا آپ دیکھیں سر ہمیں تو پتہ پیٹ کتنا ہے سر ہمیں تو پتہ ڈرائنگ کتنی ہے تو جلدی سے ادھر لکھیں اور یار ایسے نہیں کوسن سالٹ کرتے ڈیر ہشیارنی بنتے جی اس کا مطلب ہے زیادہ ہشیارنی بنتے آرام صدرہ جی جی میرے بھائی نیکس بتا دیں جی نیکس بتائیں شورٹ ٹرم فائنینس کدھر جائے گا اچھا پہلے کیش تو لکھیں نا وہ تو لکھ لیں گے چلیں کتنا آئے گا بچوں ادھر کے سال کون سا ہے دس اور ادھر جی جی شورٹ ٹرم فائنینس جی بولنے شاواش پچھلے سال کا وان سیکس اور ادھر ٹو فائی آپ کو پتہ نہیں ہے لائیبیلٹی یا نیگٹیب سے نیکس بتائیں کریڈیٹرز اچھا آپ ادھر سنیے گا باز رہا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی لیکن تھوڑی سی جگہ چھوڑیں پہلے ایسٹس پھر لائیبیلٹیز سوڑا طرح طریقے سے لیکے سے سوال کرتے ہیں نا مستہ نہیں ہے اگر پہلے بھی لکھنیں گے تو ایشو نہیں ہے کریڈیٹر لکھ لیں جی بتائیں کریڈیٹرز بڑھ رہے ہیں کام ہو رہے ہیں چینج بتانا ہے بڑھ رہے ہیں تو لائیبیلٹی کا بڑھنا کیش پانڈا بھی اسے بتائیں سیکس زیرو جی نیکس بتائیں نیکس بتائیں ترتیب سے چلنا ہے بھائی بک ویلیو ایسٹس کی کہاں لیجر 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 وان ٹو تھری فور فائیو نیس سیکس کیا لکھا ہے بچو ادھر نہ لہدہ لہدہ کاؤنٹ نہیں ہے ادھر لہدہ لہدہ کاؤنٹس نہیں ہے ایک ہی اکاؤنٹ ہے فکس ایسٹس کا جی بچو اچھا ہم بک ویلیو پہ بناتے ہیں وہ بیلشیڈ میں آتی ہی بک ویلیو ہے اس نے بتا بھی دیا جی بولیں ون ٹو کلوزنگ ون ون سیون نیکس بتائیں انویسمنٹ ایلو جی چلو آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی نہیں خیار ہے اچھا پیپر میں نا پیپر میں اب یہ بھونگی نہیں مارنے کے پہلے یہ نیگٹیو لکھا اب کٹو پھر دوبارہ ورکنگ کرو وہ اینڈ پہ بس ٹھیک ہے بھائی چھپ کریں بس ٹھیک ہے انویسمنٹ لکھیں پالیٹیو سے پشلے سال کی بتائیں نہیں ہے بچوں بات سنیں انویسمنٹ کا ٹی کاؤنٹ بنانا پڑے گا لکھیں لکھ لیں لکھیں انویسمنٹ کا ٹی کاؤنٹ بنانا پڑے گا یاد آگی ہے بات مجھے کیونکہ Scout Term investment نہیں ہے SHORT TEM کا نارملنی یہ دو تین مہینے ہوتایں لکھیں investمنٹ کا ٹی اکاؤنٹ بنانا پڑے گا SHORT TEM کا لفظ نہیں لکھا تین شرطہ لکھوائی تھی نا SHORT TEM کا مطلب بارہ مہینے نہیں ہیں normally ادھر CASH and CASH equivalent میں SHORT TEM کا مطلب بارہ مہینے نہیں ہیں maximum دو تین مہینے ہیں لکھیں جی انویسمنٹ کا ٹی کاؤنٹ بنانا پڑے گا کیونکہ شورٹ ٹرم کا لفظ نہیں لکھا ہوا جی ورکنگ نمبر جی میرے بھائی اچھا جواب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا چان جی اوپننگ پہ ہے کچھ کلوزنگ پہ فور نائن جی ادھر لکھنے کیونکہ شورٹ ٹرم کا لفظ نہیں لکھا یہ آجے گا لیجر سٹاک اینڈ ٹریڈ کا جی سلوشن میں کدھر ہے کیشن پہ جواب پہ فرق نہیں آئے گا جی آپ اس کا لیجری بنائیں کیونکہ آگے جا کے لیجرزی بنانے پڑیں گے انویسمنٹ کے شورٹ ٹرم کا لفظ ہوگا تو ادھر آئے گا بلکہ ایک سوال میں تو شورٹ ٹرم کا لفظ بھی لکھا ہے اور ساتھ اس نے مزید کہہ دیا کہ اتنی جو ہے نا اتنی وہ ریڈیلی کنورٹیبل ہے کیش کے اندر اس کا مطلب ہے جو ریڈیلی کنورٹیبل ہے وہ ادھر آئے گی اور باقی کا کیا منانا پڑے گا ہاں ٹھیک ہے تو ہم اگلے سوالوں کی انشاءاللہ تیاری کر لیتے ہیں ابھی سے دین میرے بھائی جی یہ پروچ بہتر ہوتی ہے سوال جب شروع کرے نا تو آپ کے ذہن میں کیا آنے چاہیے نیکس کسٹن جدر تک بچے کو لے کے جانا ہے جی میرے بھائی سٹاک ان ٹریڈ جواب پہ فرق نہیں آئے گا فرحان جواب پہ کوئی فرق نہیں آئے گا جی سٹاک ان ٹریڈ اچھا میں صرف سٹاک لکھ رہا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ ہو بھی تو میں ایسے لکھ رہا ہوں بس جی بتائیں بڑھ رہا کم ہو رہا ایک منٹ دے ہاں کم ہو رہا تو یہ کیش پانڈ ابھی سچی بات ہے بتائیں کتنے کا ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون پالیٹیو سے نیکس بچو زہر صاحب آج ای پی ایس کا ٹیسٹ ان کا اوکے نا جی آج پتہ جلے گا ان کا اچھا جی ٹریڈ ڈیڈ ٹریڈ ڈیڈ بچو اور یہ نیکٹ آف پرویجن ہے نا جی ٹیسٹ دینا ہے آگازی ٹیسٹ دینا ہے جی صرف صرف اس کی پریکٹس ہو جائے گی جی نہ دیا نا ادھے سے میرے بال سارے کاڑ دینا ہے یہ جی ٹریڈ ڈیڈ جی بچو بتاؤ بڑھ رہے ہیں کام ہو رہے ہیں ہاں تو تو پولیٹیو سے ایسٹ دو بڑھ رہے ہیں یار نیگٹیو کیوں کیش پوائنٹ آویز سے بچو نیگٹیو جی جی نیٹ آف وہ پہلے ہی نیٹ آف ہے وہ پہلے ہی نیٹ آف ہے نا ٹھیک ہے جی ٹریڈ ڈیڈ پہلے ہی نیٹ آف ہے میرے بھائی بڑھ رہے ہیں تو بتائیں نیگٹیو سے نا جی بھائی بلال صاحب جی بتائیں جی وان نیٹ نیگٹیو سے سر بینک ہاں جی تو ادھر کیش کی جگہ کیا کر لیں کیونکہ کیش تو ہے نہیں نا پھر کتنا بھائی اور ادھر بیالیس اچھا اور اور یہ کیا اس کا نام ہے یہ جو ہے مجھے بتائیں پولیٹیو سے یا نیگٹیو سے چلے آپ باپ کدھر آجیں جی یہ سٹیپ ہوگے آپ کا ٹیگنگ والا نہیں نہیں مادرت بلکہ یہ تو آپ نے پوسٹنگ بھی کر دی ریڈ ادھر انفرمیشن اینڈ پلیس نا اماؤنٹ ان ریلیمنٹ ایکٹیویٹیز یہاں دس از ادھر انفرمیشن پروفیٹ بتائیں بچے 3161 3161 3161 بھائی کوئی ٹیکس ہے سوال میں کوئی ٹیکس ہے قسطن میں تو پھر یہی پیٹ ہے اور ڈرائنز 3120 اچھا ہم میری بات سنیں ہم میری بات سنیں اب میری ابھی ابھی رکھ جائیں یہ جب بھی آئے گا اس کو فورا آپ نے لکھنا ہے کدھر فورا کی بات کر رہا ہوں کدھر لکھنا ہے جی کتنا جی دیکھیں اب ورکنگ کا ریفننس دینے کی ضرورت نہیں اس نے خود آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں میں نا کاؤنٹس بیلنس نہیں کر رہا بھی ابھی صرف میں ڈیٹا پوٹ کر رہا ہوں بیلنسنگ والا سٹیپ کب ہے بچو ادھر دیکھو اس کے بعد ہے سیکس نمبر پہ جا کے ابھی سیپ نمبر فائف کی بات کی جا رہی ہے آپ ایسے چلیں گے نا انشاءاللہ تو آسانی سے کوسن سال ہوتا جائے گا ترتیب سے چلتے ہیں سارے سوالوں میں نیکس میرے بھائی اڈیشتن انفارمیشن میں اور تو میرا نہیں خیال کوئی کام کی بات ہے نہیں ہے نا جی ہاں یہ رہا اس کو تو آپ کو پتا ہے ہم نے کیا فیلحال اگنور کیا ہوئے جی کہتا دیرنگ دا ایئر آخری بات کہتا فیکش ایسر جس کی کاؤس پندرہ سو ہے نا پندرہ سو کہتا بک ویلیو ایٹ سکس سیون بک ویلیو ہمیں چاہیے بھائی ہمیں کیا چاہیے آپ بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ آپ لیکن غازی اکل ابھی بھی نہیں آ رہی ہے آپ کو جی یہ میں نے باقی سب کے لیے لفظ استعمال کیا کہ بڑے ہو گئے ہیں اکل والا آپ کے لیے صرف ایڈ سکس سیون میرے بھائی بک ویلیو ہے باقی تو ماشاءاللہ اکل مند ہے ور سولڈ فور روپیز کتنا وان ٹو ایڈ فور کیا جی جی اچھا کہتا ہوں میں ایک بات بتاؤں جب تمہیں کوئی بات ہوتی ہے نا تیرے دوست سارے اتنا مسکراتے ہیں یعنی بڑا اچھا ہوا اس کی بستی ہوئی ہے اور جا کے سارے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یار اس غازی کی یار اس کے مطلب حرکتیں نہیں نا ٹھیک جی میرے بھائی ادھر دیکھیں میں نہ ورکنگ ادھر ہی کرتا ہوں نہیں نہیں یار کچھ بچے اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مضاب مضاب کھم کر لیتے ہیں وہ فیل نہیں کرتے اس لیے جی ورکنگ نمبر ادھر ورکنگ بتانا فائل جی بتائیں جی فرحان بس کر دے جی میرے بھائی فیکس ایسٹڈ کتنے سے اچھا بوک ویلی بتانی ہے آپ نے اچھا اس کوسٹن میں نا مزے والی بات یہ ہے اس نے گین لاؤس نہیں بتایا لیکن میرے بھائی سولڈ کتنے کا یہ بتا دیا ون ٹو ایڈ فور نہیں نہیں ہاں کیش کتنا آیا میرے معصوم دوستو باقی بھر کیا ہوگا جی کتنا ڈن ڈن بھائی اب طریقہ بھائی در طریقے سے لیکے سے کام کرنا ہے کیش ون ٹو ایڈ فور سے کدھر لکھوں گا میں جا کے بتاؤ بھائی انویسٹنگ ایکٹیوٹیز میں جی سیل پروسیڈیاں کیش پرام کون سا ڈسپوزل کتنا بچو کیش ون ٹو ورکنگ کی ضرورت نہیں اس نے خود بتایا آپ کو نیکس بچو فکس ایسرڈ کا اکاؤنڈ بان رہا ہے اچھا آپ کو پتہ نہیں ڈیپری سیشن آنی ہے پتہ نہیں کتنی یہاں دیکھتے ہیں اور یہ وان ٹو ایڈ فور نا وہ کہہ رہا ہے ہاں دیکھ لیا میں نے بھائی جی آپ نے کہا ہاں بٹا کن نکھیاں ادھر ہی ہوتی ہیں جی جی میرے بھائی اب بھائی بتاؤ پروفیٹ اور لاؤس گین ہے نا تو اس نے پروفیٹ کو بڑھایا ہوگا ہم کیا کر دیں گے جی کتنا بچو نیگٹیو پر آپ کو پتہ ہے جہاں ڈیپری سیشن تو آنی آنی ہے اچھا جی یہ والا کام ہو گیا بچو جی کر لے نوڑ شاہ بچ پسل ڈیسے آجیں علیم نمبر ساتھ تشریف لائیں جی سر نیکسٹ جی بچو نیکسٹ بتائیں بچو نیکسٹ آپ کیا کریں گے دیکھیں آپ دیکھیں آپ نے جو پوٹنگ شوٹنگ کرنی تھی سب کچھ کر دی آپ پلیسمنٹ کر دی آپ آخری سٹپ کیا ہے بیلنسنگ دا لیجرز اینڈ پلیس دا ریلیونٹ اکاؤنٹس ان دا ریلیونٹ ایکٹیویٹیز کر لے باتیں اس کے پاس چلا جا اسلام کے ساتھ کر لو باتیں جا کے جس لیے تم آئے ہو کر لو باتیں اسے ہاں جی کتنے لیکچرز ہو گئے ہیں بلا صحیح صحیح بتانا ہے ہاں جی ابھی نہیں ویسے ٹوٹل بتا جوڑ نہیں بولنا جی آج آج سکسی سکس لیکچر ہے میرا خیال ہے سکسی فپس ہے جی لیکن بھائی بھائی نے کہنا ہے کہ سر آپ تین دن مجھے دے دیں میں بارا بارا کر کے کر لینا ہے پوڑے اچھا جی بل لیجنڈز ہے نا بیلنسنگ دا لیجر اب بچو لیجر بیلنس کرنا ہے جی پہلے لیجر پہ آ جائیں بتاؤ بچو بزن کس سائیڈ پہ کس سائیڈ پہ کریڈیڈ سائیڈ پہ بزن کتنے کاف فائی فور ادھر کے آئے گا جی بولیں کیپٹل کریڈٹ اور یہ کہاں سے آیا ادھر دیکھیں ادھر دیکھو بچو یہ کہاں سے آیا فائی فور آپ خود دیکھیں سادھی چیزیں پلیس کر دیں ابھی بھی اس سائیڈ پہ وزن ہے تو کس چیز کا وزن ہوگا خود دیکھیں آنر پیسے لے کے آیا ہوگا نا کیپٹل ان جائیڈ کہتے ہیں اسے ادھر اصل میں شیئرز نہیں ہیں نا کیلے بندے کا بزنس ہے انڈسٹریز کا نام دیکھیں پریشان نہ ہو جی کیپٹل کریڈٹ اور کیش نیو کیپٹل لکھ لیں اڈیشنل کیپٹل کہ لیں جو دل کرتا ہے ورکنگ نمبر بتا دیں کتنے پیسے جی جی نیکس میرے بھائی آپ باپ آئیں ادھر ادھر آئیں بچو ادھر ادھر آئیں بچو ادھر ادھر آئیں بچو ادھر ڈیپریسیشن اگر میں ادھر ڈیپریسیشن لکھوں گا نا تو بچو ادھر بھی مسئلہ ہے وزن تو اصل میں یہ سائٹ تو اوری زیادہ ہے ڈیپریسیشن تو آنی آنی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر فار ایزیمپل میں ڈیپریسیشن ون تھا ہاؤن کی ادھر لکھتا ہوں وزن تو ادھر ہی آنے اس تائم میں یہ سائٹ ہلکی ہے اس کا مطلب ہے اس اکاؤنڈ میں دو چیزیں مسئلہ ہیں ایک ڈیپریسیشن اور ایک ادھر بچو اڈیشن کیا بچو یعنی کیش بیلنسنگ آنا ہے اچھا اب ایک اکاؤنڈ میں دو چیزیں مسئلہ نہیں سکتی کوئی ہنٹ ہوگا پوستن کے اندر یا تو کیش نکال لیں یا ڈیپریسیشن ایک چیز اور ڈیٹا کو اچھا پیپر میں یہ کوستن آگیا آپ سمجھ نہیں آرہی ایک منٹ یقین کریں ادھر انپوٹ دیں اپنے دماغ کو آپ کا دماغ انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزرڈ نکال کے دے گا جی سوچیں 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 دیکھو بچو آپ کے پاس اوپننگ بیلنس اور کلوزنگ بیلنس ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ڈسپوزل بھی تو ہے نا اب آپ کو کمیلیٹڈ ڈیپریسیشن کا مجبورن اکاؤنڈ بنانا پڑے گا ویسے ہم بناتے نہیں ہیں مجبورن اکاؤنڈ بنانا پڑے گا کس کا بتائیں اوپننگ کتنے ہیں کلوزنگ سیون فور زیرو اچھا جی اب مسئلہ یہ ہے اس سائیڈ پہ آتی ہے ڈیپریسیشن اس کے اور بچو ڈسپوزل بھی ہے اس کوسٹن میں ہم نارملی یہ اکاؤنڈ نہیں بناتے نہیں بناتے لیکن بچو مسئلہ یہ ہے ادھر ہمارے پاس کتنی چیزیں مسنگ آ رہی ہیں آ رہی ہے نا ہمیں ڈیٹا نکالنے کے لیے یہ اکاؤنڈ بنانا پڑا ادھر آجائیں اور ادھر کیا آئے گا بچو اس میں بھی دو چیزیں مس ہیں کیا کریں اب اگر ڈسپوزل نہ ہوتا تو میں ایک کرتا میں ادھر سارا بزن لے لیتا اب مسئلہ یہ ہے ڈسپوزل کس دی ہے اس نے آپ کو کس کتنی ہے مائنس بک ویلیو سیکس ہے تو جواب کتنا آیا چھے سو یہ جواب آ گیا ڈسپوزل کی کیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن ٹھیک ہے بہی یہ ہم اکاؤنٹ کبھی نہ بناتے اگر یہ دو چیزیں مس نہ ہوتی ہیں اور کئی طریقہ ہی نہیں ہے میرے بھائی آپ ڈیپریسیشن نکالنے کا جی جی بک ویلیو کتنی ہے ایٹ سکسی سیمن نا تو میں نے پہلے یہی لیکھی تھی بچے کاؤس میں سے بک ویلیو مائنس کریں اچھا پہلے ایٹ سکسی سیمن تو کروا دو نا مائنس پھر جواب چیز سو تیتیسی آتا ہے میں کہوں یاد اچھا ادھر بتائیں بچوں سیکس یہ اکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن آگی ہم یہ کاؤنٹ کبھی بھی نہ بناتے اگر دو چیزیں مس نہ ہوتی اس اکاؤنٹ میں اب ڈیپریسیشن نکالنے کے لیے اس اکاؤنٹ کا سہارا لینا پڑتا لینا پڑا بتائیں یہ کتنی آتی گیا بیلنس سیکس ہے گازی کبھی بھی کچھ صحیح چیز لکھوائی ہے تمہیں ٹو فور جی ٹو فور نائن ایٹ اب بچوں سنیں بات غور سے یہ ڈیپریسیشن نکل آئی یہ ڈیپریسیشن آئی آپ بچوں ہم آگے سوال چلا سکتے ہیں ویسے کوسٹن آگے نہ چلتا ٹھیک ہے ادھر لکھیں آکر کتنا ٹو فور ورکنگ کا ریفرنس لازمی دیں یہ آپ نے بڑی تغدو کر کے نکالنا ہے ٹو فور نائن ایٹ اور اس کو کدھر لکھنا ہے ادھر بھی لکھنا ہے نا اوکے اور صحیح ہے آپ آپ اس اکاؤنڈ کو بیلنس کرنے کے قابل ہیں ادھر بھی ہو نہیں سکتا جی بتائیں کتنا مزن آئے گا جی جی سیکس ہے سیکس وائن اور یہ بچوں بیلنسنگ آیا فکس ایسر ڈیابیٹ اور کیش پرچیز آف پوزیٹیو نیگٹیو برکنگ نمبر سیکس وائن نیگٹیو اوکے بچوں اوکے اچھا اس اکاؤنڈ کو بیلنس کروا دیں یہ تو سمپل ہے انویسمنٹ ڈیابیٹ کیش 49 جی کتنا آ رہا ہے جی ورکنگ نمبر 4 4 1 4 9 ڈیابیٹ ڈیابیٹ نیگٹیو نا اچھا بیلنس ہوگے ادھر نا نوڈ لکھ لیں ہم کبھی بھی کیمولیٹڈ ڈیپریسییشن کا اکاؤنٹ نہیں بناتے ہم کبھی بھی کیمولیٹڈ ڈیپریسییشن کا اکاؤنٹ اس کوسٹن میں صرف اس لیے بنانا پڑا اس کوسٹن میں صرف اس لیے بنانا پڑا کہ اس کوسٹن میں صرف اس لیے بنانا پڑا کہ کہ ایس کہ فیکس ایسرڈ کے اکاؤنٹ میں دو چیزیں مسنگ تھی کہ فیکس ایسرڈ کے اکاؤنٹ میں کتنی چیزیں مسنگ تھی بھائی جی اور ٹھیک ہے اکے بھائی اس لیے ہم نے یہ اکاؤنٹ بنایا ادروائز کبھی بھی نہ بناتے میرے دوست اکے اکے بچو آپ سارے اکاؤنٹ بیلنس ہو گئے ہیں اچھا آپ ادھر آئیں بتائیں بچو ادھر آئیں شابہ 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 ورکنگ کیپیٹل ادھر کتنا آنا ہے جی ورکنگ کیپیٹل نہیں سچ کیش فلوز بیپ فور جی بتائیں بچو آپ سائیسی دو تین بچے کیلکولیشن کر لیں ٹائم پور ہو گیا ہے بس جلدی سے کیلکولیٹ کروائیں گے غلط نہ کروائیے گا اچھا جی اب اس میں یہ تین چی نہیں ہے اچھا بتائیں اس ڈبے کا ٹوٹل کتنا ہے ون فائیو نیگٹیو پولیٹیو پولیٹیو بھی آ رہا ہے سارا کچھ یہ کتنا آیا آپریشن ہاں سیکس ڈیبر سیمن سیکس اچھا اور یہ بچو یہ برابر آ گیا نا اچھا جی ادھر بتائیں بچو یہ نیگٹیو آئے گا کدھر یار غلط ہے بتاؤ ابھی بتا دو اینڈ پہ بیلنس نہیں ہونا پھر صحیح ہے کدھر آ رہا ہے وہ کا نام بھی تو ہوگا نا فائیو ٹو فور ٹو ہے بھئی ایک دفعہ کروا دیں اینڈ پہ بیلنس نہیں ہوتا پھر کھپتے رہیں گے آدھا گھنٹا جی ادھر کیا آئے گا جی جی بتائیں دی نائن ایٹ نیگٹیو ادھر بتائیں بچو یہ پولیٹیو بھائی میرا خیال ہے ٹو یہ بتائیں یہ پولیٹیو یہ پولیٹیو یہ نیگٹیو سیون اچھا جی یہ کر لینا وان تھری یہ اچھا جی ادھر دیکھو سائنس دانو وان تھری نائن ون اچھا یہ ہمارے والے سال کا کیش لو اور یہ میرے بھائی پچھلے سال کا یہ نیگٹیو اور یہ بھی نیگٹیو جب دو بندے تین بندے ٹوٹل ہیں میرے بھائی دو نیگٹیو بندے تیسرا آٹومیٹکلی صحبت کا اثر ہو تعلیم نمبر جی جب دو بندے نیگٹیو ہیں تیسرا آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا اے مین کین نون بائی دو کمپنی ہی کیپس جی میرے بھائی ادھر آجیں اچھا جی وان تھری نائن ون جی میرے بھائی ادھر ٹو وان یہ لنے سر لنے سر چک ہو جا کتاب دین جی اچھی بات ہے اپنا کرتے ہیں دوسروں کو نہیں دیکھتے گا بھی بھی زندگی میں اچھا جی بچو کوسٹن نمبر ایٹ آپ نے ہومک میں کرنا ہے دی پاس پیپر کا آپ کر لیں گے انشاءاللہ کوسٹن نمبر ایٹ پاس پیپر کا ہومک بس یہی کوسٹن کرائیں یہ دو اور وہ تین امانداری سے اور بھائی ہیلو سٹیپس فالو کرنے ہیں چھے سٹیپس ہیں ٹوٹل یہ نوڑ کر لی ہے نا آپ لوگوں نے جی یہ چھے سٹیپس آپ فالو کریں گے پھر کوسٹن تینوں کریں گے ٹائمر لگا کے کتنی دیر کس ایکٹیویڈی کو لگتی ہے کس سٹیپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو پھر کنٹرول کرنا بہتر کرنا اوکے سر ہوم ورک بچوں یہی دو سوال اور کوسٹن نمبر ایٹ پاس پیپر اللہ حافظ